اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے سب بہن خیریہ سے ہوں گی اللہ آپ سب کو اپنے گھر میں صحت اندرستی کے ساتھ رکھے آمین سو محمین کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں کافی چھوٹیوں کے بعد حاضری ہوئی ہے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی مظہرہ مصروفیت ہو گئی تھی کچھ باجی کی طبعی ٹھیک نہیں تھی باجی شبانہ کی اللہ شکر الحمدللہ اللہ نے ان کو صحت اندرستی دی اللہ مزید صحت اندرستی سے رکھے سب کو آمین ٹھیک ہے جی آج ہم سبق شروع کرتے ہیں یہ صورت بکرہ ہماری چل رہی ہے پھر صورت بکرہ کی آیت نمبر دو سو پینتالیس ہم نے پڑھنی ہے یہاں سے سٹارٹ کرنے عوضو باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ رحمان الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی امری وحلال اغدت من لسانی افقہ قولی ربنا خفر لی والی والی دی و لی المؤمنین یومی کم و لی صاحب بسم اللہ رحمان الرحیم و لا جنہا علیکم فی ما ارزتم به من خطبت النسائی او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرون هنہ ولیکن لا توائدو هنہ سرن الا ان تقولو قولا معروفا و لا تعزمو اغدت النکاہ الموسوعی قدره و علی المکتری قدره مطاعم بالمعروف حقا علی المحسنین و ان تلکتمو هنہ من قبل ان تمسو هنہ و قد فرستم لهنہ فریزتا فنسف ما فرستم اللہ ان کی اے او اے اغدت النکاہ و ان تافو اکربو لئتقوہ اور تم پر گناہ نہیں ہوگا کہ جو ان مذکورہ عورتوں کو جو کہ عدت وفات میں ہیں پیغام نکاح کا دینے کے بارے میں کہ کوئی بات اشارتاں کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے ان کو ضرور بتاؤ گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ مت کرو مگر یہ کہ کوئی بات قائدے کے موافق ہو یا دستور کے مطابق کہو اور تم تعلق نکاح کا ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت مکررہ اپنی ختم ہونے کو پہن جائے یعنی کہ نکاح کی مدد ختم ہو جائے یا عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعَلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَذَرُوهُ اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَفُورٌ حَلِيمٌ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ماف کرنے والے ہیں اور حلیم بھی ہیں تم پر کچھ ماغذہ نہیں ہوگا تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر بیویوں کو ایسی حارت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لئے کچھ محر مقرر کیا ہے وَمَتْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِئِ قَدْرَهُ صاحبِ بُوسط کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے یعنی کہ جو خوشحال ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرص دے گا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتْعَام بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَرَى الْمُحْسِنِينَ اور تنگدست کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا جو دستور کے مطابق واجب ہے نیک لوگوں کے اوپر وَإِنْ تَلَقْتُمُوْهُنَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوْهُنَّا وَكَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّا فَرِيزَةً فَنِسْفُوا مَا فَرَزْتُمْ اور ان کے لئے کچھ محر بھی مقرر کر چکے تھے تو جتنا محر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف ہے مگر یہ کہ وہ عورتیں ماف کر دیں یا یہ کہ وہ شخص ریعت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق ہے وَإِنْ تَعْفُوا اَقْرَبُوا لِلْتَقْوَا اور تمہارا ماف کر دینا تقوى سے زیادہ قریب ہے وَلَا تَنْسُوْا فَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں احسان کرنے میں غفلت مت کیا کرو یہ کہ نہ بھولا کرو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں ان آیات میں عدت کے بارے میں ہے اور نکاح کے بارے میں ہیں معاملات چل رہے ہیں جو ہمارے پہلے سے چل رہے تھے عدت کے اندر پیغام نکاح سے متعلق ہدایت دی گئی ہیں ان آیاتوں میں ان آیات میں ایسی عورتوں سے جو کہ عدت کے زمانے میں ہوں ان سے نکاح ثانی یا نکاح کا وعدہ یا نکاح کا پیغام کے احکام بتائے گئے ہیں اور وہ یہ کہ عدت کے اندر اندر نکاح نکاح کا وعدہ اور نکاح کا سری پیغام تو جائز نہیں ہے البتہ نکاح کا اشارہ اور کنایا جائز ہے اور اس وجہ سے اس حکم کے ظاہرین یہی ہے کہ کسی کے مرتے ہی اس کی بیوہ سے نکاح کا پیغام دینا اس طرح کی بے مرفتی ہے گویا کہ وہ پیغام دینے والا اس کی موت کا منتظر تھا اور اسی طرح عدت کے اندر عورت کا نکاح کے متعلق گفتگو کرنا بے وفائی پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے شوہر کے مرتے ہی اس کی حق میں جو اس کی رفاقت تھی وہ بھول گئی اور سابق نکاح کی عزت اور حرمت کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ جس کے گھر میں عدت گزار رہی ہے اور جس کے مراز تقسیم کر آ رہی ہے اس کے مرتے ہی نکاح کی بات چیزت کر رہی ہے گویا کہ یہ عورت اپنے شوہر کے مرنے ہی کی منتظر تھی پھر انسانی فطرت کے جو تقاضی ہیں اور جو مرد و عورت ہیں قدرتاً ودیت کیے گئے ہیں ان کی ریایت بھی اس دین فطرت میں ضروری ہے اس لیے اس آیت میں ان امور کی تفصیل سے بحث کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ چنانچہ یہاں عدت کے اندر چار فیل مذکور ہیں دو زبان کے دو دل کے ہر ایک حکم الگ الگ ہے اول یہ کہ زبان سے تصریحاً اور بلکل کھلے ارفاظ میں بیوہ کو پیغام نکاح دینا یہ جائز اور ناجائز اور حرام ہے دوستہ کے زبان سے اشارتاً اور کنایتاً کہنا یہ جائز ہے اور اس کی اجازت ہے تیسرا کے دل سے یہ ارادہ کرنا کہ ابھی یعنی عدت کے اندر ہی نکاح کر لیں گے یہ بھی حرام ہے کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے اور ارادہ حرام کا بھی یہ بھی حرام ہے چوتھا کے دل سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ عدت کے بعد نکاح کریں گے یہ جائز ہے حضرت حانویر عمد اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ جو عورت اللہ کے بائن کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے اب یہ ہے کہ ناجائز ارادے سے بچتے رہو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات کو بھی جانتا ہے یعنی کہ یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کوئی طلاح ہے تمہارے دلوں کی بات کی اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ماں بھی کرنے والے ہیں حلیم بھی ہیں لہٰذا تم ناجائز ارادہ سے بھی بچتے رہو اور اگر کوئی ناجائز ارادہ ہو گیا ہے اور کسی خاتون کی عدت کے دوران پیغام نکاح کے بارے میں شریح حدود کے خلاف کا دل میں ارادہ بھی ہوا ہے تو اسے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور حلیم ہیں محلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اگر گناہ پہ فوراں عطاب نہ ہو تو غافل اور مطمئن نہ ہو جاؤ اس لئے اگر اس کے بارے میں کچھ کر چکے ہو تو ابھی تلافی کر لو استغفار کر لو مطا کا مطلب یہاں پہ ہے کہ مطعن نہ فرمایا گیا ہے جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچاؤ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشی میں علماء مفسرین نے اس سے مراد کم از کم تین کپڑے یعنی ایک جڑھا لیا ہے لیکن یہ سب حکم مردوں کے لئے یہ اقصہ نہیں ہے بلکہ مالی حالت کے اعتبار سے ہے تو حضرت حسن کو یہ صورت پیش آئی تھی اور آپ نے دس درہم دس ہزار درہم یا بیس ہزار درہم دیئے تھے تو ان آیات میں ہے کہ اگر متعلقہ خاتون کے لئے مہر کا قانون ان آیتوں میں بتائے گیا کہ نمبر ایک اگر کسی عورت کو قربت ورخ وخلوت صحیح کے سے پہلے مرد طلاق دے دے اور مہر باوقت نکاحہ متعین نہ ہو تو مہر دینا کچھ نہیں پڑتا بلکہ ایک جوڑا تین کپڑوں کا دینا واجب ہوتا ہے نمبر دو اس جوڑے میں مرد کی حیثیت مطبیر ہے یعنی مرد کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق جوڑا دینا ہوگا دوسری حیث سے متعلقہ مسئلہ یہ ہوا کہ جس عورت کا مہر نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو اور اس کو قربت یا خلوت صحیح سے پہلے طلاق دے دی ہو تو مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف مرد کے ذیمے ادا کرنا ہوگا البتہ عورت اگر معاف کر دے یا مرد پورا مہر دے دے تو یہ اختیاری بات ہے عورتوں کے معاملے میں احسان اور مربط کی تعلیم یہاں پہلی آیت کے خاتمے پر حقاً علم محسنین یعنی یہ لازم ہے کہ نیکی کرنے والوں پر اور دوسری آیت کے خاتمے پر اولا تنسل فضلہ بینکم یعنی آپس میں احسان اور ریعت کرنے سے غفلت مت کرو فرما کر تلقین فرمائی گئی ہے اور لطیف اشارہ اس عمر کی طرف ہے کہ عورتوں کے حقوق میں جہاں تک ہو سکے مرد کی ریعت اور احسان سے کام لینا چاہیے اور یہ قرآنی تعلیمات کے خاص میں ہے کہ طلاق کے موقع پر بھی جو مرد اور عذرت کے تعلقات کے اختتام اور انقطع کا نام ہے بامی حسن و سلوک مربط اور ریعت کی تعلیم دی جاتی ہے جس سے یہ ساب ظاہر ہوا کہ حالت تیش اور نگواری میں بھی لحاظ تقوی اور حسن اخلاق اور افو اور احسان کا معاملہ رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم کو بھی قرآن کریم کے تعلیم کردہ اخلاق سے مزین فرمائے اور ہر نگواری کے موقع پر حسن اخلاق اور افو اور احسان بڑھتنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین ولا تنسوں میں نسیان بھول کے معنی میں نہیں ہیں بلکہ ترک کرنے اور نظر انداز کرنے کے معنی میں ہیں کیونکہ بھول تو غیر اختیاری ہے جس پر کوئی موقع نہیں ہے قرآن کریم میں جہاں بھی نسیان کی مزمت کی گئی ہے تو وہاں یہی اختیاری ترک مراد ہے یا غفلت برتنا مراد ہے اس لئے بھول جانے کی تین کس میں بتائی گئی ہیں کہ ایک بھول جو فے قلب کی وجہ سے ہوتی ہے دوسری بھول غفلت سے ہوتی ہے اور تیسری بھول ارادے سے ہوتی ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھتے ہیں لہٰذا اس کے ہاں تمہاری کوئی نیکی خواہ کسی درجے کی بھی ہو مزائے نہیں ہوگی ایک مجلس کی تین طلاقیں خلیفہ راشد حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے معویہ ابن ابی یہیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں آپ نے جواب دیا تیری بیوی تجھ سے تین طلاقوں سے جدہ ہو گئی حبیب ابن ابی ثابت روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دی ہیں آپ نے فرمایا تین طلاقوں سے عورت تجھ سے بائنہ ہو گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ کہ مسعود اور کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص سے جس نے اپنی عورت کو سو طلاقیں دی تھی اور ایک دوسرے سے جس نے اپنی عورت کو نینانوے طلاقیں دی تھی فرمایا کہ تین طلاقوں سے بیوی جدہ ہو گئی اور بکیہ طلاقیں ظلم عدوان اور جاتی ہیں سعودی عرب کے جید عالم کی نامزد منتخب تحقیقاتی کمیٹی مجلس حیت قبار علماء کے سامنے ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا اس مسئلے کے متعلق انہوں نے اس مجلس میں بتایا کہ کٹھی تھی ہیں طلاقوں کے واقع ہونے سے صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے مسلسل چھے ماہ تک یہ مسئلہ زیر بحث رہا انتہائی محینت اور ارکریزی کے ساتھ اس مسئلے سے متعلق قرآن و حدیث کی بہت ساری احادیث اور قرآن و سنت کے حوالے سے ایک کٹھی کی گئی پھر سنتالیس کتابیں گنگھالنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ ایک لفظ دی گئی تین طلاقیں بھی تین ہی ہیں اگرچہ تین کی نیت نہ تھی رجوع یا نکاح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اللہ یہ کہ وہ عورت حلالہ کے طور پر کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ اسے طلاق دے دے تب وہ پہلے خامند کے لئے حلال ہو سکتی ہے اور اس طریقے پر طلاق دینا اگرچہ حرام اور ناجائز ہے لیکن واقعے تینوں ہی طلاقیں ہو جائیں گی یہ قانون حضرت عمر فاروق کے دور مبارک میں منعقضہ اجماعہ صحابہ کی روشنی میں امت اسلام یا اہل سنت کا متفقہ مسلق اور موقف چلا رہا ہے اکٹھی تین طلاقوں کی ایک ہی طلاق ماننے پر یہ اسرار کرتے ہیں ان حضرات پر سعودی عربیہ کا یہ فیصلہ ہو جاتے کاتیا کی حیثیت رکھتا ہے حق کے مطلاشی کے لئے تردود کی گنجائش نہیں رہ جاتی اگرچہ سعودی عرب کے قبائر علماء کی تحقیقات کی کمیٹی میں ایک بھی حنفی علم موجود نہیں تھا تو سب نے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اکٹھی تین طلاقوں کو ماننا صرف علم احنافی کا مسئلہ ہے مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے یہ چاروں مذہب کے آئمہ اور احساب کے ہاں قطعی متفقہ اور مسلمہ بات ہے یہ پوری بحث اور متفقہ فیصلہ حکومت سعودیہ نے خود شائع کی ہے کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے آمین یارب العالمین